دھائمان فرن کو جب اس راج کی جنتہ کا اثیرات ہے تو ہم کسی بھی لڑائی کو لڑنے کے لئے تیار ہیں آج بہت ساری لڑائی لڑنی ہمیں راج کی تک روح سے بھی لڑائی لڑنا ہے کانونی روح سے بھی لڑائی لڑنا ہے اور ان کے سنن کاری چیزوں سے بھی لڑائی لڑنا ہے ان لوگوں نے ایک دیل پر جان رہے تھے آپ نے راجتک اجنڈے کو عمل کرنے کے لئے ان لوگوں نے جو ہتھیار بنایا ہے سوطنتر ایجنسی ہے سوطنتر ایجنسی ہے ہمیں بھی معلوم ہے کتنا سوطنتر ایجنسی ہے آج بھارتی جانتہ پارٹی کے راجوں میں ان کا کوئی بھی ان کے پاس جائے تو سب دودھ کا دھولاؤ جاتا ہے بھارتی سب جانتہ آج برا دیش کا حالت وہیں ان لوگوں نے کر رکھا ہے آج اس لئے ان کی ہر ایک چال کو سمجھنا آج گریبوں کے پرتی آم ناغری کو کے پرتی جو سمجھنا آئے ہیں اور تباہ سرکار میں چاہے کرمچاری لوگ ہو چاہے آم ناغری ہو بڑا بجرگ ہو نوجوان ہو آج یہاں کا آدھی واسی دلی بچھڑا نوجوان بیدیسوں میں سرکاری پیسے سے پڑھائی کر رہا ہے کبھی نہیں ہوا کہ اس راج میں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں کا نوجوان سکچیت ہو بہتر پڑھائی کرسکے اس لئے ساتھ ہم ہمیں کوئی چندہ نہیں ہے آپ لوگ آئے آپ لوگ کا بلکل اسپس یہ ہو جانا چاہیے اس سے ہم گھبڑا نہیں رہے اس سے بلکہ ہم اور تب کے نکلتے ہیں اور مجبوتی ہوتے ہیں جب جب ایسے بھی پرستکی آتی ہے جھارکن مکتی مورچہ اور مجبوتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہمیں نرمی کا اور طاقت ملتا ہے ہمارے لوگ اور طاقت بر ہوتے ہیں اس لئے جو ہاتھ نے جنتہ پارٹی ہمارے ابھی لوگ چھپ چھپ کر کے کبھی گورنر ہاؤس میں رات بٹاتا ہے کبھی ایڈی ہاؤس میں رات بٹاتا ہے کبھی سی بی آئی کے رات بٹاتا ہے جب جب موزی ڈرتا ہے جب جب موزی ڈرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم جیل بھریں گے تو ہم ان کو ڈران دیں گے اور جیل بھرنے کا ابھی آن اگر ہم سرو کر دیں گے تو اتنے لوگ نکلیں گے کہ جیل میں جگہ بھی نہیں بن جائے گی آپ کی مقابلیں گے وہ بھی ہو جائے کبھی ایڈی ہاؤس میں ساپ بات جائے گا اپنے راجس جڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں